ابھی یہ رائٹ والا دروازہ ہے اس دروازے کا یہ پیکنگ اتار کے یہاں پہ بھی ہم نیا سپیکر فٹ کریں گے 100% جنرل پارٹ ٹھیک ہو گیا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہونڈا کی جو ہونڈا ایسپائر ایسپائر 1.5 ہے اس کے اندر یہی سپیکر لگ کے آتے ہیں کمپنی سے 100% جنرل پارٹ اور ہم بھی جو کسٹمر ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو بھی یہی پارٹ 100% جنرل لگا کے دے السلام علیکم another vlog another day کیسے ہیں سب لوگ خرید سے ہیں ٹک ٹک ہیں سب ٹک ٹک اور خیر خرید سے ہوں گے سب مزیمی ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے آج ہم پہلے کی طرح ہونڈا کے اندر موجود ہیں اور ہونڈا کے اندر ہم گاڑی کے اندر موجود ہیں گاڑی کے اندر کونسی کے اندر موجود ہیں ہم ہونڈا سٹی کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہو گیا ہے اب سٹی کے اندر ہم کیوں موجود ہیں یہ ہونڈا سٹی جو 1.5 آتی ہے اس کے اندر چاروں دروازوں میں شیشے جو ہوتے ہیں سپیکرز ہوتے ہیں سپیکرز لگے آتے ہیں اور وہ مطلب کمپنی فیڈڈ آتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو 1.2 سی وی ٹی ہے یا 1.2 نارمل آتی ہے اس کے اندر جو سپیکر ہوتے ہیں ریر والے وہ نہیں لگے ہوتے ہیں وہ اڈیشنٹ آپ ہونڈا سے پرچیس کر کے ڈال سکتے ہیں گاڈی کے اندر اور آپ کو ہونڈا کے اندر جو پروجیٹ ملے گی وہ 100% جنرل سپیکر ملیں گے جو 1.5 سپائر کے ساتھ لگ کے آتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے ابھی ہم سپیکر انسٹال کر رہے ہیں گاڈی کے اندر 1.2 سی وی ٹی کے اندر ٹھیک ہو گیا ہے وہ سپیکر کیسے انسٹال ہو رہے ہیں وہ کیسے چیز ان کے لیے کھولنی پڑتی ہے اور کونسے سپیکر ہم اس کے اندر انسٹال کر رہے ہیں وہ ساری ڈیل ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو چلتے ہیں جی گاڈی کے اندر آپ کو ساری پروسس دکھاتے ہیں جی تو ہم گاڈی کے اندر آ چکے ہیں یہ گاڈی ہے اور اس گاڈی کے ہم ریر والے دونوں سپیکر ہم چینج کر رہے ہیں کیونکہ 1.2 سی وی ٹی یا 1.2 مینول کے اندر سپیکر نہیں آتی ہیں یہ رائٹ والا دروازہ ہے اس کو کھولیں گے اور یہ لیفٹ والا ہے اس کو کھول کے تو جی یہ سپیکر ہیں جو ہونڈا کے ہنڈرنٹ پسنڈ جینرن ہیں ٹھیک ہو گیا ہے اور یہی سپیکر ہونڈا کی جو اسپائر 1.5 ہے اس کے اندر لگ کے آتے ہیں کمپنی سے اور یہی پارٹ ہم کمپنی میں دوبارہ کسمر کو لگا کے دیتے ہیں اب ہم آ چکے ہیں گاڈی کے پر اور گاڈی کے پر یہ والی لیفٹ سیڈ کا ہم دور لائننگ کھول رہے ہیں دور لائننگ اتاریں گے اور اتار کے ہم اس کو جو سپیکر ہے اس کے وہ اس کے ہم چینج کریں گے ابھی دور لائننگ ہم اوپن کر رہے ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے بھی جا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کا چیزیں کھولنی پڑی ہیں یہ والی ہم نے دو اس کے اندر لگے ہوتے ہیں سکرو وہ کھولے ہیں اور ایک سکرو یہ جیسے جگہ پہ ہم پاور ونڈو والے سوچ ہوتے ہیں وہاں پہ لگا ہوتا ہے وہ ہم نے کھولا ہے اور اس کو پاور ونڈو والے سوچ جو ہوتا ہے پارٹ ہوتا ہے اس کو کھول کے سائٹ پہ کیا ہے اب چیک کر سکتے ہیں ہم دروازے سے اس کو ریموو کریں گے ریموو کر کے پھر ہم اس کے اوپر سپیکر انسٹال کریں گے اور وہ بھی دکھائیں گے کہ سپیکر ہم کہاں پہ اس کو انسٹال کر رہے ہیں تو یہ والا پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم نے سپیکر فٹ کرنا ہے یہ اس کی اوریجنل وائرنگ اس کے اندر پڑی ہوتی ہے جو ہونڈا کی گاڑی ہیں موسٹلی ان کے اندر اوریجنل وائرنگ پڑی ہوتی ہے جسٹ آپ نے سپیکر انسٹال کرنا تھا یہ ہونڈا کا ہنڈر پرسنٹ جنرل سپیکر ہے اور یہ گریپ ٹو گریپ بولٹ ٹو بولٹ فٹ ہوتا ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی آلٹریشن نہیں ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ جیسے جو 1.5 ایسپائر کے اندر لگے ہوتے ہیں سپیکر ویسے ہی اس کے اندر فٹ ہوتے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں کہ یہ سپیکر کہاں پہ فٹ ہو رہے ہیں اور کیسے کیسے فٹ ہو رہے ہیں نیچے اس کے دو لاک ہوتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں اوپر سے اس کے لئے سکوٹ آئٹ ہو جاتے ہیں اور سپیکر اوریجنل ہنڈر پرسنٹ جنرل فٹنگ میں فٹ ہو جاتا ہے ابھی فائنل کر کے پھر وہ آپ کو دوسری بھی کنڈیشن دکھاتے ہیں اس کو فائنل کریں گے پھر دوسری والا فٹ کریں گے جی تو سپیکر ہمارا فائنل ہو چکا ہے ابھی جو لیمینیشن ہم نے کھولی تھی یہ دور لائننگ سے اندر سے درازے سے اس کو واپس اپنی جگہ پہ فٹ کر کے پھر اس کی جو دور لائننگ ہم نے ریموو کی تھی وہ دور لائننگ واپس فٹ کریں گے ابھی دور لائننگ کو ہم واپس دروازے کے ساتھ فٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی پروسس آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جا رہے ہیں کہ اس کو کیسے فٹ کریں گے جی تو دور لائننگ ہماری دروازے کے ساتھ پروپر فٹ ہو چکی ہے جو جو ہم نے سکرو جہاں جہاں سے کھولے تھے وہ ہم واپس اس کو وہاں پہ فٹ کریں گے اور وہاں پہ فٹ کر کے ہم اس دروازے کی جو دور لائننگ ہے اس کو فائنل کریں گے فائنل کر کے پھر ہم چلے جائیں گے رائیٹ شیڈ کے پر رائیٹ شیڈ والی پھر جیسے ہم نے اس سیڈ کی دور لائننگ کھولی ہے سیم تو سیم ہم رائٹ سائر والی ڈور لیننگ کھولیں گے اور ڈور لیننگ کھولنے کے بعد پھر اس کے والا بھی سپیکر اوریجنل فٹ کریں گے اور وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیسے فٹ ہو رہا ہے ڈور لیننگ کے ساتھ جو جو چیزیں ہم نے کھولی تھی ان کو پروپر جیسے ہم نے کھولا تھا ویسے ہی فٹ کریں گے کیونکہ نئی گاڑی ہے نئی گاڑی میں جو ہم کام کر رہے ہیں ہم اس طریقے سے کام کریں گے تاکہ کوئی بھی بندہ اس کو جج نہ کر سکے کہ سپیکر اس کے اندر فیکٹری فٹڈ آئے ہیں یا ہم نے اس میں دوبارہ سے انسٹال کی ہیں ٹھیک ہو گیا ہے ابھی واپس ہم نے اسی پوری ڈور لیننگ جو ہم نے کھولی تھی تسلی کر لی ہے بلکل اوکے ہے ابھی ہم جائیں گے جی جی تو ہم آگے ہیں ابھی رائٹ سائٹ کے اوپر ابھی رائٹ سائٹ کی ہم دور لیننگ کے ساتھ جو جو چیزیں ہمیں کھولنی پڑیں گی دور لیننگ کے لیے ابھی پاور ونڈو کا سوچ وغیرہ ہے پینل وغیرہ وہ ہم نے کھول لیا ہے ابھی یہ والا ہم اس طرح سکرو کھولیں گے دو سکرو اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں ان سکرو کو کھولیں گے اور پھر ہم اس کی دور لیننگ ریموو کر لیں گے یہ والا ہمارا بلکل کھول گیا ہے ابھی جو دو پیچ ہمارے جو سکرو اوپر والی شائیڈ پر لگے ہوتے ہیں جہاں سے ہم دروازہ اوپن کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ ان کو کیسے کھولنا ہے یہ والا کور ہم نکالیں گے اس کے اندر دو سکرو لگے ہوتے ہیں وہ دو سکرو ہم کھولیں گے تو پھر ہمارے دور لیننگ اوپن ہو جائے گی جی تو یہ والے دو سکرو ہیں آپ نے کور نکال لیا ہے کور نکال کے یہ دو والے سکرو جو ہیں یہ دو سکرو ہم اس کے کھولیں گے اور یہ دو سٹو جب کھل جائیں گے پھر ہم دور لیننگ اس کی کھولیں گے ٹھیک ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ تاکہ یہ دور لیننگ یہ ساری چیزیں میں اسی لیے بتاتا جا رہا ہوں تاکہ اس کو کوئی اوپن کرے تو دور لیننگ آپ کی ڈیمیج نہ ہو ٹھیک ہو گیا ہے یہ دور لیننگ آپ چیک کر سکتے ہیں ہم دور لیننگ اس کی ریموو کر رہے ہیں دروازے سے سپیکڑ کر کے پروپ اگر قیموی کر کے پھر سپیکڑ کا یہ شیاخ کرو جائے سپیکڑ کر میں بحاجب ہونے حکم وہیاںapo اسی IRSION اب جائے جائیسے فیٹنگ اٹھا ہوں آپ سکتے ہیں یہ بہ taste کرے ہیں یہ لیڈとか پیٹنگ میں اس پیٹنگ کو پوج JULIY ، ریکم کر لیڈ Matthew کرسکتا ہے ہم سمیسے سپیکڑ کر سکتے ہیں جب پیٹنگ گیا جب سپیکڑ نہیں لگ جاتے جن لماؤڈل میں ہم یہاں پہ فٹ کریں گے اب اس ساری پیکنگ نے ریموو کر لی ہے ٹھیک ہو کیا ہے یہ ویلہ اس کا گریپ ہے جو اوریجنل سپیکر کا گریپ ہوتا ہے اب یہ اس کے فٹ کرتے ہیں مسجد ہے ہم نے گریپ ہے جو سپیکر کے ساتھ فٹ کر دیا ہے اب سیم جیسے ہم نے لیفٹ راڈ کا سپیکر فٹ کیا ہے اسی طرح سے ہم رائٹ والا جو سپیکر ہے اس کو دروازے کے اندر فٹ کر کے دور لائننگ اس کی فائنل کریں گے اور فائنل کر کے اور پھر ہم سپیکر کی سیٹنگ چیک کریں گے جو انڈرویڈ پینل لگا ہوا ہے کہ آیا کہ سپیکر کی سیٹنگ جو چار سپیکر ہوتے ہیں دو فرنٹ کے دو بیک کے ان کی اوکے ہے اگر اوکے ہے تو ہم گاڑی پھر کسمر کے حوالے کریں گے تو ہمارے ساتھ بنے رہی ہم آپ کو پروپر دکھاتے جا رہے ہیں ویڈیو کے کیسے کیسے سپیکر اس کے فیٹ ہوتے ہیں جی تو سپیکر ہمارا ہو چکا ہے فائنل ابھی ہم بھی اس کی ڈور لائننگ ہم فٹ کریں گے اور ڈور لائننگ فٹ کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو اس کی جو میوزک کی ہے وہ سیٹنگ چیک کرواتے ہیں ابھی ہم آگے ہیں انڈرویڈ پینل کے اوپر ابھی میں آپ کو الگ الگ سپیکر چیک کروا رہا ہوں یہ ہم نے لیفٹ سایڈ کا ریلولر سپیکر چیک کیا ہے یہ لیفٹ ریئر والا ہے یہ رائٹ فرنٹ والا ہے اور ابھی اس کو درمیان میں سیٹنگ کر کے کسمر کے حوالے کرتے ہیں گاڑی اور اس کی سیٹنگ بلکل اوکے ہو چکی ہے گاڑی کے جو پروسس کا گاڑی کا جو ہم نے سپیکر انسٹال کی ہیں وہ سپیکر ہم نے پروپر آپ کو دکھائیں ہیں کہ سپیکر کے یہ کون کون سے چیزیں کھول لی پڑتی ہیں اور کون سے سپیکر ہم نے اس کے اندر انسٹال کی ہیں تو سپیکر ہم نے انسٹال کر کے باقی آپ کو پرفارمنس بھی چیک کر رہی ہے سپیکر کی ٹھیک ہو گیا آج کی ویڈیو آج کا ویڈیو آج کا ویڈاگر صاحب کو اچھا لگا ہوگا مزید اس طرح کے اچھ اچھے ویڈاگر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبایا کریں تاکہ ہمارے نئے ویڈاگر آپ تک پہنچے رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈاگ میں انشاءاللہ تو بتاکہ ہمارے بہت سارا خیار کرے گا تھینکیو اللہ حافظ